تو یہاں مغلیہ سلنس کی داغ بیل پڑی بڑی مضبوط اسلام دوست سوائے اکبر کے کہ وہ گمراہ ہوا تو علماء کی وجہ سے وہ خود انپڑ تھا دین کو جانتا نہیں تھا تو جو درباری علماء تھے ان کی وجہ سے وہ دین سے متنفر ہوا کہ وہ آپس میں اس بات پہ اس کے اکبر کے سامنے لڑ پڑتے تھے کہ یہ کرسی پر میں بیٹھوں گا بادشاہ کے برابر میں بیٹھوں وہ کہتا ہے میں بیٹھوں وہ کہتا ہے دائم میں بیٹھوں گا بائیں تم بیٹھوں وہ کہتا ہے نہیں تم ادھر بیٹھوں میں ادھر بیٹھوں ادھر میں بیٹھوں گا ادھر تم بیٹھوں ان چیزوں سے وہ ایسا مت خود انپڑ تھا کیونکہ ہمائیوں کو جب شکست ہوئی شہر شاہ سوری نے اسے شکست دی شہر شاہ سوری پتھان تھا تو کچھ رسا بیچ میں پتھانوں کی حکومت آئی اور ایسی حکومت کر گیا شہر شاہ سوری کے انگریزوں نے بھی شہر شاہ سوری کے اصول پر اپنی حکومت کے نظام بنائے تھے اللہ تعالی نے اس کو یہ بہار سوبہ بہار میں یہ پیدا ہوا تھا تو اس نے بڑے چکر سے حکومت آصل کی اس نے اپنے ایک جتھا بنا لیا جتھا بنا لیا تو اب اس کو ضرورت تھی کوئی شہر میرے قبضے میں ہو تو اس نے نا وہاں بہار کے ہندو راجہ سے کہا کہ مہاراج میں مغلوں سے لڑنے جا رہا میرے پاس ہے خزانہ بہت سارا میں چاہتا ہوں آپ کے پاس امانت رکھ دوں جب میں آؤں گا تو آپ سے لے رہوں گا وہ ہندو مہاراج تو جو تھا وہ تو الٹی شلائیں لگانے لگا کہا جی میں پہ پانچ سو صندوق ہے شرفیوں کے بھر ہوئے وہ پانچ بھی ہوتے تو پورے ہندوستان کا خرچہ کافی تھا جب اس نے کہا پانچ سو تو اس کی تو رال ٹپک کھڑے ان کا مہاراج میرے جیسا دیندار تمہیں پورے ہندوستان میں نہیں ملے گا تم لے آؤ میں بڑی حفاظت کروں گا جب تم آ جاؤ گے تو تمہیں دوں گا تم مر گئے تمہاری اولاد کو دوں گا ان کا بس مہاراج میں یہی چاہت کیا اس نے اس میں سپاہی چھپا دی ہر صندوق میں سپاہی چھپا دی بند کروا کے ریڈیوں پہ لدوا کے اس نے قلعے کے اندر پشوا دی جب وہ اندر پہنچے تو وہ جو ریڈیاں لے جا رہے تھے انہیں جا کے کنڈے کھول دیئے وہ باہر نکلے اور انہیں منٹوں میں قلعہ فتح کر لیا تو یوں شہرشاہ سوری ایک سپاہی سے بادشاہ بننے کی طرف اس کا قدم اٹھا پھر اس نے چھ سال حکومت کی پر وہ کام کی ہے جو لوگ سو سال میں بھی نہیں کر سکتے میرے گاؤں کے آگے جو سڑک ہے اب پکی ہے یہ شہرشاہ سوری نے بنوائی ملتان سے لے کر لاہور تک اس کو شہرشاہ سوری روڈ کہتے تھے پہلے زمانے میں سڑکیں دریاؤں کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں تاکہ مسافروں کو پانی ملتا رہے تو دریائے راوی کے ساتھ ساتھ یہ سڑک چلتے ہیں اس وقت دریائے راوی زندہ تھا آباد تھا اب تو مرمرا گیا بیچارہ تو وہ ہمارے ساتھ بیٹھتا تھا دریائے راوی تو لمبا دریائے راوی کے بالکل کنارے کے اوپر تھا جتنے بڑے اور مشہور شہر ہیں اگر آپ دیکھو گے تاریخ میں تو وہ بڑے دریاؤں کے کناروں پر ہوتے تھے کہ پانی کا بڑا وسیلہ دریائے ہوتا تھا ایسے کونیں اور ایسے نلکیں ٹویول تو ہوتے نہیں تھے تو دریائوں سے پانی حاصل کیا جاتا تھا تو شہر شاہ سوری نے ہمائیوں کو شکست دی تو یہ وہاں سے بھاگا اور عمر کوٹ یہ جو سندھ میں ہے عمر کوٹ یہاں پہنچا تھا تو یہاں اکبر پیدا ہوا یہاں اکبر پیدا ہوا پھر ہمائیوں نے اس کو بیوی کے ساتھ قابل بھیئی دیا خود وہ ایران چلا گیا حجرت کر گیا پھر ایران سے شیعہ بادشاہ کی مدد سے وہ واپس دوبارہ ہندوستان آیا شہر شاہ سوری کی اولاد اتنی قابل نہیں تھے اتنی سمجھدار نہیں تھے تو وہ شکست کھا گیا پھر دوبارہ اللہ نے مغلیہ سلطنت کو اقتدار بخشا تو اکبر بارہ سال کے عمر میں بادشاہ بن گیا نہ علم کی صحبت نہ علماء کی صحبت آگے درباری علماء ملے جئے انہوں نے اس کا بیڑا گھر کر رکھ دے اس نے دینِ الٰہی ایجاد کر لی جس کے لئے مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ اللہ نے استعمال فرمایا بغیر مناظرے ہیں یہ مناظرے کام خراب کرتے ہیں نہ مناظرہ اسلام کا مزاج ہے مولو محمد قاسم ننوطی رحمت اللہ علیہ ہمارے سب کے بڑے ہیں جو انہیں دیوبند کی بنیاد رکھی وہ مناظرے سے نفرت فرماتے تھے کبھی کسی سے مناظرہ نہیں کیا کبھی کسی سے صرف بہت اسرار پر ایک دفعہ ایک تحریر شیعہ کے خلاف لکھی بس جس پر مسلمان کا نام آتا تھا اس سے مناظرہ نہیں کرتے تھے حالانکہ وہ ایسے مناظر تھے کہ وہ آریاؤں سے اور عیسائیوں سے غیر مسلموں سے بادشاہ تھے مناظرہ رحمت اللہ کرانمی صاحب رحمت اللہ علیہ مولنہ رحمت اللہ کرانمی اگر یہ لوگ نہ ہوتے تو برے سغیر اندلس ہوتا سپین ہوتا یہ تو لوگ آ گئے تھے مجھے کل تم پرسو تمہارے استاد شیخ رمج نے بتایا کہ بور اقیبہ نے زیتونی یا مدرسہ کیسے بند کیا اگر اللہ علماء دیوبند کو جزائی خیردہ جو چٹائی پہ راضی ہو گئے وہ چوپڑی روٹی کے دھوکے میں نہیں آئے حبیب بور اقیبہ نے علماء کو چوپڑی روٹی ہلا دی اور پیسے پہ انہوں کو کھینچ لیا جب وہ کھجے تو پھر ہر سب کو چلے گئے اور یہاں کے علماء بکے نہیں بھوکے پیٹ پہ پتھر باندھ گئے حد نانو تو بھی کو نا والی دکن حیدر آباد نے خط لکھا کہ حضرت آپ میرے پاس تشریف لیا میں آپ کو پانچ سو روپے مہینہ تنخواہ دوں پانچ سو روپے مہینہ پچاس لاکھ روپے مہینہ ہے آج کا پچاس لاکھ روپے مہینہ تو حضرت نانو تو انہیں خط لکھا کہ میں دیوبند میں پڑھاتا ہوں میری پانچ روپے تنخواہ ہے دو روپے میں مدرسے میں چندہ دے دیتا ہوں تو دو روپے میں میرے میرے بیوی کا بخو بھی گزارا ہو جاتا ہے اور پانچ سو روپے مجھے سارے مہینے پریشان کرتا ہے کہ اس کا کیا کروں تو پانچ سو کو لے کے کیا کروں پانچ سو کو لے کے کیا کروں تو یہاں علماء کی ایک کھے پیسی آئی جو بکے نہیں دیکھیں تو درباری علماء نے اکبر کا سطح اناس کر کے رکھتا ہے دین الہی اس نے ایجاد کیا علماء سے تنگ آکا ان درباری علماء سے تنگ آکا مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ نے بغیر مناظرے کے دین الہی کو مٹا دی کسی ایک جگہ مناظرہ نہیں کیا حالانکہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اکبر ذل اللہ یہ کلمہ تھا یہ کلمہ تھا اکبر ذل اللہ اس کو رد کرنا کتنا آسان تھا مناظرہ گائے زبا گائے کا زبا کرنا بند شراب حلال اکبر کو سجدہ سورج کی پوجہ صبح بالکونی کھول کے اکبر سورج کے سامنے کتنے دیر تک مالا جبتا تھا داڑی مڑانا ضروری داڑی رکھنا حرام سارے حرام کام فیزی اور عب الفضل کام بختوں فیزی کیسا عالم تا جس نے قرآن کی تفسیر لکھی بغیر نکتے کے الفاظ محملہ محملہ کہتے ہیں جن پر نکتہ نہیں ہوتا ہے الفاظ محملہ سے یعنی الف سے سین سے سات سے حا سے را سے دال سے تا سے لام سے میم سے یعنی وہ صورت چودہ حرف رہ جاتے ہیں چودہ چودہ حروف سے قرآن کی تفسیر لکھ دی اور سوات الالہام اور اکبر کو گمراہ کرنے والا وہ ہے دین الہی ایک دفعہ کسی نے پوچھا کیا کر رہے ہو فیزی سے کہا الہات کے مزے لے رہا ہو کہا الہات کے مزے لے رہا ہو جہانگیر آگے مجدد الفسانی کا صحبت یافتہ نکلے مصبت انداز سے جو کام ہوتا ہے وہی پائیدار ہوتا ہے اتنا بڑا کام مولا علیہ السلام فرماتے تھے میرا کام مجدد الفسانی والا میں نے مجدد الفسانی کو سامنے رکھا ہے کیونکہ طرز یہ تھا کہ وہ مٹی ہوئی سنت کے مقابلے میں جو بدعات ہوتی تھی اس کی تردید نہیں فرماتے تھے مجدد الفسانی بلکہ مٹی ہوئی سنت کے فضائل بیان اتنا فرماتے تھے اتنا فرماتے تھے کہ سنت چھا جاتی تھی بدعات مٹ جاتی تھی روشنی آئی اور اندھیرہ چلا گیا یہ تھا اندھیرے کے جانے کے لئے کوئی حجت اور دلیل تو نہیں ہوتی سورج کہانے کی دیر ہوتی ہے اندھیرہ چلا جاتی پھر کہنا تو نہیں پڑھتا اندھیرے صاحب منٹرپا و سورج آ گیا تو خود ہی چلا جاتی بغیر مناظرے کے دینِ الٰہی کو مٹا دیا اب الفضل زندہ کی کھال کھچوا دی تھی شیخ پورے میں یہ جو شیخ پورا ہے نا یہ جہانگیر کے نام پر ہے جہانگیر بڑی منتوں سے ملا تھا ابو یہ اکبر کے اولاد نہیں ہوتی تھی ایسے ہی میرا پنڈورا باکس کھل جاتا ہے کہاں کہاں کی کہانیاں کٹھی ہو جاتی ہیں تو پھر مجھے خود یاد نہیں رہتا میں کیا کہہ رہا تھا اور کدھر چلا گیا تو پڑی دعاؤں کے بعد جہانگیر ملا تھا پیدل گیا تھا اجمیر تک دعا مانگنے اجمیر تک پیدل گیا تھا دعا مانگنے کہہ رہتا اللہ مجھے بچہ اتا خود تو اللہ نے جہانگیر دیا اس کی نخنیت جہانگیر بہت نیک متقی بات شک اس پر ایسے ہی بہت زیادہ افتراہ ہیں بہتان ہیں بہت سارے کچھ کمیاں تھی بھی سی بادشاہوں میں ہوتی ہیں لیکن اس کا یہی بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے دینِ الٰہی کو ختم کی تو یہ شیخو پورا جہانگیر نے آباد کیا تھا اکبر اپنے بیٹے جہانگیر کو شیخو کہا کرتا تھا پیار سے شیخو بابا شیخو بابا ایسے نام اس کا سلیم تھا جہانگیر اس کا لقب تھا اور شیخو اس کا اببا اسے کہا کرتا تھا شیخو بابا تو اس نے یہ حرن منار جو بنایا ہے اس کا ایک حرن تھا جہانگیر کا اسے بہت پیار کرتا تھا وہ مر گیا اس کے غم میں اس نے حرن منار بنایا تھا تو یہاں شیخو پورا میں اب اس نے باپ کے خلاف بغاوت کی تھی اکبر کے بیچ میں جو تو اب الفضل اس نے بھیجا تھا سفیر بنا کے بھی میرے بچے سے بات کیا چاہتا ہے حکومت تو تیری ہے تو میرے خلاف کیوں آتا ہے تو جب اول فضل آئے تو اس نے زندہ کی خال اتروائی کہا تو ہے میرے باپ کو گمراہ کرنے والا زندہ کی خال اتروائی تھی اکبر نے کہا شیخو بابا میں تو سبح شدہ بکری کی خال نہیں اترتے دیکھ سکتا تو نے میرے یار کی خالی زندہ اتارتا کہا بابا یہ تیرا یار نہیں یہ طرح سب سے بڑا دشمان جس نے تجھے دین اسلام سے برگشتہ کر دی چنانچہ آخری پانچ سال میں اکبر طائب ہو گیا تھا اور تو اس کے جہانگیری جو جہانگیر کی سوانے ہے اس میں جہانگیر نے لکھا ہے کہ آخری وقت میں بابا نے صدر جہان کو بلوایا جو مفتی دلی تھے اور ان سے فرمایا کہ میرے سرانے بیٹھ جاؤ سورہ یاسین پڑھ تو صدر جہان نے سورہ یاسین پڑھنی شروع کی اور میرے باپ نے سننا شروع کیا پھر آہستہ سے کلمہ پڑھا اور روح پرواز کرتا